دوستوں یدی آپ بے رجگار ہیں تو آج میں آپ کے لئے ایسا بجنس لیا ہوں جو ماتر 2800 روپے جی ہاں دو ہزار تین ہزار روپے یدی آپ کے پاس ہیں تو اس بجنس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور مجھے کی بات یہ ہے کہ ہر گھر میں یہ جارت ہے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اس کو یوج نہ کرتا وہ ہر کوئی اس کا اگراحک ہے ہر کوئی اس کو یوج کرتا ہے اور تین ہزار روپے ہیں تو آپ اس کام کو ہی شٹارٹ کرسکتے ہیں گاہو میں رہتے ہیں کہیں پہ بھی رہتے ہیں تو اس بیجنس کو کر کے آپ ڈیلی ہزار روپے کما سکتے ہیں اس کے لئے نہ دکان چاہیے نہ مسین چاہیے کچھ نہیں چاہیے صرف اگر آپ بیروجگار ہیں پیسے کمانے کے ایک چک ہیں تو یہ ایسا کام ہے کہ کہیں پہ بھی رہیں گے گاہو میں رہے کہیں پہ بھی رہیں گے اس کام کو جھڑا جھڑا آپ کو شروعات کرسکتے ہیں ہے ایک دن آرام کا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ ایسے انسان ہیں جو بیجنس کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیوز کو آپ کو دھیان سے دیکھنا چاہیے یہ جو پانچ سات دس میٹ کا جو ویڈیوز ہے یہ آپ کو سمجھا دے گا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر آپ کو کیا کرنا چاہیے تو چلیے بینہ دیری کا جو ہے میں اسٹارٹ کرتا ہوں آپ سے ایک ریکویشت ہے کہ ویڈیوز کو ایک لائک کر دیجئے دیکھیں دوست آپ لوگ لائک کرتے ہے نا تو اس سے میرا منوول ہوتا ہے جی کرتا ہے کہ آپ کے لیے میں کتنا زیادہ محنت کروں ملکہ وہی ہونسلا ہوتا ہے آپ لوگ لائک کر دیجئے چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے ریڈ یا بلیک کلر کا جو لکھا ہوگا سسکرائب اس کو سسکرائب ٹچ کیجئے اور ایک گھنٹی آتی ہے نوٹیفیکیشن آل لکھا ہوگا آل پہ آپ اس کو سیلیکٹ کر لیجئے یہ بالکل فری ہے کوئی پیسے بیسے نہیں لگتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میں کوئی بھی ویڈیوز بناوں گا دیکھو میں کبھی بھی ویڈیوز بناتا ہوں دو ہزار دس ہزار پانچ ہزار اس میں ہی میں سوچتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسا آئیڈیا دوں آپ کو ایک دماغ دوں جس سے کہ آپ جو ہے اپنا بیجنس کر سکے ایک چھوٹا سا بیپار شروع کر سکے تو اس لیے میں ایسا ایسا ویڈیوز آپ کے لیے بناتا ہوں تو آپ لوگ سسکرائب کر لیجئے گا کومنٹ پر مجھے اپنا رائے لاشٹ میں دیجئے گا اس ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد کہ کیا یہ آئیڈیا صحیح ہے یا نہیں ہے دیکھئے میں یہاں پہ لکھ رکھا ہوں کہ یہ گاہوں میں رہتے ہیں یا سہر میں رہتے ہیں کہیں پہ بھی رہتے ہیں تو یہ کام کو آپ کر سکتے ہیں اب دیکھئے تھوڑا میں اس کو مٹا دیتا ہوں یہاں پہ تھوڑا جگہ کا ایسا ہے ہے نا تو چلیے اس کو میں سلیٹ کر لیا اب دیکھئے جیسے یہ ہے میں نے یہاں پہ لکھا تھا یہاں لکھ کے سمجھانے میں آپ کو سمجھ آتا ہے یہ خود کا بیجنس ہے چوری یہ جو بیجنس ہے آپ کا خود کا ہے کسی کے یہاں گلامی نہیں کر رہا ہے ہے نا خود کا میں کبھی بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بیجنس کرنا ہے تو دو چیز آپ کو دھیان رکھنا چاہیے سب سے پہلے کی بیجنس کرنا کیوں ہے اگر کرنا ہے تو اسے کتنا کمانا ہے یہ دو چیز اور یہ جو پڑکٹ آپ لے کر کے بیچ رہے وہ لوگ کیوں خریدیں گے یہ میٹر کرتا ہے تب ہی آپ اگر یہ تیروں بات سمجھ میں آ گئی نا تو سمجھ لیجئے آپ کا دھندہ چلے گا یہاں پہ پہ پہلی بات ہر گھر میں ضرورت ہونی چاہیے ہر گھر میں کوئی بھی پڑکٹ ہے ہر گھر میں اگر اس کا یوج ہوتا ہے ہر آدمی اس کو یوج کرتا ہے تب تو وہ دھڑا دھڑ دیکھنے والا ہے اور اس میں بینفیٹ بھی ہے یعنی کہ بہت زیادہ لوگ خریدنے والے ہیں دوسری بات آپ جس پڑکٹ کو لے کر کے جا رہے ہیں اگر آپ نے خود بنایا ہے تب تو اچھی بات ہے اگر آپ نے نہیں بنایا ہے کسی اور جگہ سے لا رہے ہیں تو سب سے سستہ سستہ چاہیے مطلب سستہ میں لکھنا ہوں تاکہ سمجھ یاد رہے کوپی پین ہے تو اس پر نوٹ بھی کر لیجئے گا ہر گھر میں ضرورت ہونی چاہیے اور سستہ ہونا چاہیے اور ایک ایسا پڑکٹ ہونا چاہیے جو جس کا ریٹ بھی زیادہ نہ ہو جیسے اگر باہر اگر آپ کو دو روپے میں مل رہا ہے تو آپ کو دیڑھے روپے میں کیسے لوگوں کو دے سکتے ہیں مطلب ایسا سوچ ہونا چاہیے آپ کا اب سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ تو سمجھ آ رہا ہے لیکن ایسا ہم کیا کریں تو اگر آپ بیجنس کرنے کے ایک چک ہیں جیدہ پیسے کمانے کے ایک چک ہیں تو اس بیجنس کو آپ سمجھیں گے اگر ایسا سوچتے ہیں کہ یار دس آزار روپے مہینہ کسی طرح کیسے کمانے لگوں آٹھ آزار روپے کمانے لگوں پھر تو آپ کے لیے نوکری ہی ہے کئی ایسا تلاس کیجئے جہاں پہ آپ کو نوکری مل جائے آٹھ دس آزار کی بس مہین پہ سیٹل ہو جائیے لیکن اگر آپ کو زیادہ کمانا ہے تو آپ کو سیلز میں جانا پڑے گا سیلز ایک ایسا وارڈ ہے جو لوگ سن کر کے گھبڑا جاتے ہیں کہ سیلز میں یعنی بہت بڑا ملکہ انگریجی والی سبت ہے سیلز میں ارے کچھ نہیں ہے بتا رہا ہوں آپ کو بہت آسان ہے یہاں پہ دیکھئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں سیلز میں کیا ہوتا ہے سیلز میں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کتنا کمائیں گے فور ایکزامپل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں دیکھئے جیسے مان لیجئے ہر گھر میں یوز ہونے والا ہے ایسا کون سا پوڈکٹ ہے میں یہاں پہ لکھا ہوں ایک ماچیس کا میں نے فگر بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک روپے والی ماچیس میں نے فگر بنایا ساہت اچھا نہیں بنا ہوگا لیکن پھر بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ماچیس ہے ایک روپے والی جو ماچیس ہے اگر ہم کسی دکاندار سے خریدتے ہیں ایک روپے کی ماچیس تو ہمیں ایک روپے میں ہی دیتا ہے ہم کسٹمر ہیں جیسے مان لیجئے آپ کسٹمر ہیں آپ کسی بھی دکان پہ جائیں گے اور ایک روپے کی ماچیس خریدیں گے تو وہ آپ کو ایک روپے میں ہی دے گا کیونکہ اس کا ایک روپے ریٹ ہے ہم خرید کر کے لے کے چلے آتے ہیں اور ہمیں زیادہ گونہ بھاگ نہیں کرنا آتا ہے اور نہ ہی اتنا دیماغ لگاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چلو اپنے کام تو چل رہا ہے نا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اگر آپ ایک بیجنس من ہے تو آپ یہاں پہ کس طریقے سے سوچیں گے آپ یہ سوچیں گے کہ اگر یہ ایک روپے والی ماچیس ہے اگر مجھے میں کسٹمر ہوں مجھے اگر وہ دکاندار ایک روپے میں دے رہا ہے اس کو کیا بینفیٹ ہو رہا ہے کتنے روپے کتنے پیسے وہ کمارا ہوگا ایک ماچیس میں ایک روپے کے ماچیس میں وہ کتنے پیسے کمارا ہوگا یہاں پہ ہمیں سوال کرنا ہوتا ہے اپنے من سے اس سے نہیں ہو سکتا تو اس سے بھی پوچھ لو کیا دکت ہے بتا دے گا تو جیسا کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جا کر کسی بھی دکاندار سے پوچھے گا کہ ایک روپے کے ماچیس آپ کو کتنے ملتا ہے ہمیں ایک روپے میں دے رہے ہیں آپ کو کتنا ملتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ مجھے نبے پیسے میں یا پھر پچاسی پیسے میں مجھے ایک ماچیس کی قیمت پڑتی ہے یعنی دس پیسے پندر پیسے میں ایک ماچیس کے پیچھے کماتا ہوں وہ آپ کو یہی بتائیں گے اب سوچنے والی بات یہاں ہے کہ جس ایک چھوڑا سا دکاندار ہے گمتی میں کیا ہوا ہے چوراہے پہ تو اگر وہ ہمیں ایک روپے میں دے رہا ہے یعنی پندر پیسے وہ کماتا ہے تو وہ جہاں سے مال لاتا ہوگا جس ہولسیلر سے وہ مال لاتا ہوگا ہولسیلر سے کسی سے بھی جہاں سے وہ مال لاتا ہوگا تو اس بندے کو کتنے میں یہ ماچیس پڑا ہوگا ایسا ہمیں سوچنا ہوتا ہے دیکھئے بیجنس میں اس طریقے سوچتا ہے آپ کو لگ رہا ہے نا دس پیسے پندر پیسے میں کیا ہونے والا ہے ابھی یہ کتنے ہزاروں میں ہوگا نا وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے وہی میں اندازہ آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھئے چھوٹا ہے دیکھئے یہ کیسا کام ہے ماچیس کا سستہ ہے آپ کے پاس دو ہزار تین ہزار ہے بہت زیادہ ماچیس میں لے سکتے ہیں اور اس میں دس پیسے پندر پیسے کمائی ہو رہی ہے بٹ یہ ہزاروں میں آپ کی کمائی ہوگی کیسے وہ بھی آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن یہ بتا دوں کہ یہ بیکے گا کیوں یہ ہر گھر میں ضرورت ہے لوگ آپ کہیں گے کہ لوگ بہت بیشتے ہیں ارے بیشتے ہیں لیکن جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے وہ نہیں بیشتے ہیں وہ آپ بیچیں گے ایک ایسا ویڈیوز میں آپ کو دے رہا ہوں جو یوٹیوب میں مطلب اس طریقے سے تو کوئی نہیں بتایا ہے اتنا تو میں گارانٹی لے سکتا ہوں کہ میرے جیسا کوئی نہیں آپ کو بتایا ہے اس لیے سمجھئے گا اگر اس بندے کو مطلب یہ دکاندار ہے مجھے ایک روپے میں دے رہا ہے یہ دکاندار جو ہے خرید رہا ہے اسی پیسے میں یا پھر پچاسی پیسے میں وہ خرید رہا ہے یا پھر نبے پیسے میں وہ خرید رہا ہے یہ دکاندار کسی ہولسیلر سے جو ہولسیلر ہے وہ کتنے میں لائے ہوگا وہ جہاں جہاں پچھتر پیسے میں لائے ہوگا اسی پیسے میں وہ بھی لائے ہوگا کیونکہ وہ ہولسیلر ہے دس پیسے پانچ پیسے کماتا ہے یہ جو ریٹیلر میں دے رہا ہے یہ دس پندرہ پیسے کمالیتا ہے ایسا مان کے چلتے ہیں کہ 75 یا 80 پیسے میں اس کو بھی ملا ہوگا اب ہمیں یہاں سمجھنا ہے کہ کیوں نہ ہم کچھ ایسا کریں کیوں نہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہمیں یہی مانچیز سستہ ملے سستہ ملے جو کی 50 پیسے, 55 پیسے, 60 پیسے میں ملے اگر ہمیں 60 پیسے میں یہ مانچیز مل رہا ہے یا 55 پیسے میں یہ مانچیز ہمیں مل رہا ہے اگر جو بندہ پچاسی پیسے میں خرید رہا ہے اس کو میں اسی میں دینا شروع کر دوں اس کو میں پچھتر میں دینا شروع کر دوں پچپن میں خریدا اور پچھتر میں دینا شروع کیا پچپن پیسے میں خریدا اور پچھتر پیسے میں دینا شروع کیا کیا ایسا ہو سکتا ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور ایسے ہوتا بھی ہے لیکن اس میں آپ کو کیا کرنا ہے وہی باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کیسے ملے گا کیا کرنا ہے دھیان دیجئے گا اب دیکھئے میں اس کو تھوڑا مٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے میں آسانی رہے ہیں ہے نا سوری اب دیکھئے میٹ رہا ہے اوکے یہ ابھی بورڈ میں نے لیا تھا تین لاکھ کا آپ لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے ہے نا بہت سے لوگ ہیں جو کوئیسٹن کرتے ہیں مجھ سے کہ بھائی اتنے مہنگے بورڈ پہ آپ کیوں پڑھاتے ہو تو یار مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو مطلب کی اچھے طریقے سے سمجھائے تو ٹھیک ہے ہے نا آپ دیکھئے یہاں پہ میں دیکھا رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پچپن پیسے میں آپ کو کیسے ملے گا اگر ملتا ہے اور آپ اس کو پچھاتر پیسے میں دے رہے ہیں تو جو چھوٹے دکندار ہیں یہ آپ سے خریدیں گے کیونکہ وہ پچاسے ملا رہے تھے دس پیسہ ان کو اور پروفیٹ ہو رہا ہے ایک ماں چیز میں تو وہ آپ سے ہی خریدنا چاہیں گے یہ کیسے ہوگا یہ ہوگا آپ کو کیا کرنا ہے گوگل میں دیکھئے سب سے پہلے آپ کو اپنے لوکیشن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ماں چیز کئی بنتا ہے یا پہ نہیں بنتا ہے تو کوئی ایسے ہولسیلر ہے جو ڈیلرشپ لیے ہوئے ہیں کسی بھی کمپنی کا ایسے آپ کو لوگ مل جاتے ہیں اگر نجدیک میں مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ایک اور طریقہ ہے طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے ہے نا میں اس کو مٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جگہ مل جائے پورا اور سمجھ پایا طریقہ کیا ہے آپ آسوری گوگل چلاتے ہیں جرور چلاتے ہوں گے تو گوگل میں آپ کو سرچ کرنا ہے ہے نا آپ کو سرچ کرنا ہے انڈیا مارٹ انڈیا مارٹ ٹھیک ہے انڈیا مارٹ جب لکھیں گے گوگل میں اور سرچ کریں گے تو وہاں پہ نا ایک سرچ کا اوپسن آئے گا اس کے اندر انڈیا مارٹ میں سرچ کرنے کا اوپسن آئے گا اس میں آپ کو کیا کرنا ہے لکھنا ہے نیر مانچس اور ڈسٹیبیوٹر یا پھر فیکٹری نیر مانچس فیکٹری یا نیر مانچس ڈسٹیبیوٹر ایسے کر کے آپ کو سرچ کرنا ہے جب آپ سرچ کریں گے تو اس کے نیچے کچھ بیو سائیڈ آئیں گے جس میں کچھ نمبر دیئے ہوگے کو نمبر دیئے ہوگے یعنی اس بیو سائیڈ میں آپ کو کلک کر کے وہاں پہ موبائل نمبر دیئے ہوتے ہیں ان سے آپ کو کال پہ بات کرنا ہے سمپل ہے بہت آسان ہے کچھ نہیں کرنا ہے مائنڈ لگانا ہے اسی چیز کو دیکھے کوئی کام آپ بھی الگ سے کرے یا نہ کرے جس کام کو لوگ کر رہے ہیں اس کو الگ دھنگ سے کر رہے ہیں تو واقعی میں آپ بیجنس من بن جائیں گے اور بہت زیادہ کمانے کی چانس ہوتے ہیں میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھو بیروزگاری میں گھوم رہے ہو اس سے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے آپ کا سمیہ آپ کا ٹائم سب برباد ہو رہا ہے پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے کچھ آ نہیں رہا ہے اگر آپ کو زیادہ کمانا ہے لیمیٹ نہیں ہے کتنا کمانا ہے ڈیلی ہزار روپے کمانا ہے یہ بیجنس میں بتا رہا ہوں سب سے بڑی آئے آپ اپنے خود کے مالک رہیں گے خود کے مرجی کے مالک رہیں گے نہ کوئی منیجر رہے گا نہ کوئی helper رہے گا نہ کوئی آپ کو supervisor رہے گا ڈانٹنے والا بھگانے والا یہ اٹھا یہ لے جل ارے چھوڑو نہ بہت ہلکا کام ہے ہر گھر کی ضرورت ہے لوگ اس کو آپ چاہے لوگ ملکہ پچاس سو سو پیس خرید کر کے لے جائیں گے لوگ خرید کر لے جائیں گے اب دیکھیں اس پہ کمائی کتنا ہے میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے بیو سائٹ پہ آپ کو کلک کرنا ہے ان سے نمبر لینا ہے اور لے کر کے ان سے بات کرنا ہے جیسے کہ میں نے بات کیا تھا ٹھیک ہے وہ تین سو چالیس روپے میں چھ سو پیس مجھے بتا رہتے کہ ملتا ہے تین سو چالیس روپے میں چھ سو پیس اگر میں اس کو بھاگ دوں تین سو چالیس میں چھ سو کا تو آپ کو دیکھ لینا آپ کلک کر کے سائد ابھی میں نے کیا تھا پچپن پیسے ٹھیک ہے پچپن پیسے کا ایک مانچیس پرت پیس پڑے گا پچپن پیسے کا اب اس کو اب جیسے تین سو چالیس روپے ہے کبھی تین سو پچاس بھی ہو سکتا ہے کبھی تین سو تین سو پہتیس بھی ہو سکتا ہے لب ہو سکتا ہے ریٹ آگے پیچھے بھی ہوتا رہتا ہے تو ایسا ماند بھی چلو پچپن پیسے کا اگر مل رہا ہے آپ کو اگر آپ اس کو پچھتر پیسے میں دے رہے ہیں صرف مانچیس سے ایک مانچیس سے آپ بیس پیسہ زیادہ نہیں ایک مانچیس سے آپ ماتر بیس پیسہ کمار رہے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پہ کتنا آپ کو آمدنی ہونے والا ہے ایک مانچیس سے صرف بیس پیسہ زیادہ کمار رہے ہیں تو کتنا زیادہ آمدنی ہونے والا ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں اب کوئی آدمی ہے اور وہ بیپار کر رہا ہے اس کا ٹھیک ہے تین سو چالیس روپے میں اس کو چھے سو پیس مل رہا ہے ٹھیک ہے تو تین سو چالیس روپے میں چھے سو پیس اور لے لے گا تین سو چالیس روپے میں چھے سو پیس اور لے لے گا اور تین سو چالیس روپے میں چھے سو پیس اور لے لے گا اب دیکھئے یہ جیرو چار چار آٹ چار بارہ چار سولہ کچھے حاصل ایک تین今回 چھے کچھے ایک تیرہ تیرہ سو ساٹھ روپے لگے اس کے ٹھیک ہے تیرہ سو ساٹھ روپے لگے اس کے مانچیس مل کے کتنا چھے 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 بارہ چتری رہا چچو کو چو بیس چو بیس سو پیس ٹھیک ہے دوستوں اب دیکھئے اس کا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس میں کچھ خرابی ہو گیا یعنی چو بیس سو پیس جو ہے 24 چو بیس سو پیس آپ کو مانچیز مل جائے گا کتنا میں بارہ تیرہ سو میں اسی کو اور گناہ کر دیا جائے اور دوبارہ مطلب کر دیا جائے تیرہ دونی چھبیس ہوتا ہے یعنی چھبیس سو کا مال جدی آپ مانگاتے ہیں یا پھر اٹھائیس سو کا مانگاتے ہیں تین ہیار کا مانگاتے ہیں تو اس کا ڈبل ڈبل آپ کو ملنے والا ہے اب جرہ سوچئے آپ زیادہ نہیں ایک دن میں صرف پانچ ہزار پیس اب اس کے لائٹ کے بیسے دکھنی رہا ہے نا میں اس کو کلیر کرتا ہوں ایک دن میں زیادہ نہیں صرف آپ پانچ ہزار پیس یہ سن کر کے بڑا وہ لگ رہا ہوگا پانچ ہزار پیس کیسے بکے گا میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ کیسے بکے گا پانچ ہزار پیس ٹھیک ہے پانچ ہزار پیس آپ بیستے ہیں ایک ماں چیز اس نے بیس پیسے کی کمائی ہو رہی ہے تو سو ماں چیز بیچیں گے تو آپ کو کتنا کمائی ہوگا بیس روپے سو ماں چیز میں بیس روپے اگر وہی ہزار ماں چیز آپ نے کر دیا تو دو سو روپے اگر پانچ ہزار ماں چیز آپ نے کر دیا تو دو پچے دس یعنی ایک ہزار روپے آپ کو کمائی ہوگی پانچ ہزار ماں چیز بیچیں گے تو اب یہ پانچ ہزار ماں چیز کیسے بکے گا بہت آسان ہے آپ دس پندرہ دکان ایسے پکڑ لو جو چھوڑے چھوڑے دکاندار ہیں چھوڑے چھوڑے ہیں ان سے سمپرک کیجئے اور ان کے پاس زیادہ نہیں پانچ پانچ سو پیس آپ دے سکتے ہیں چلو دو دو سو پیس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دو دو سو پیس آپ بیجناس شروع کر دیجئے دیکھیں آپ ایک دن بنائی کہ میں اس دن کو ادھر جاؤں گا اس دن کو ادھر جاؤں گا اس دن کو اس منڈی بھی جاؤں گا آپ دس پندر دکان پکڑ لیں گے آپ کمال آئے گا آپ وہاں سے انڈیا مارٹ سے اس پر لوڈ کر کے ٹرانسپورٹ وغیرہ سب کچھ گھر پر لا کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کا بڑا لگتا ہے آپ پتہ کر لیجئے گا دیکھیں جو بیجناس کرنا چاہتا ہے میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے کما سکتے ہیں صرف ماچیز کو سیل کر کے بہت ہلکا پرڈکٹ ہے کمی خراب نہیں ہوگا بارو مہینہ چاہیز کرنے والا ہر گھر کی ضرورت ہے اس میں کیا کمپٹیسن ہے تھوڑا سا منڈ آپ نے لگایا اب آپ کہیں گے لوگ پہلے سے بیچنا ہے مجھ سے کیوں خریدیں گے ارے آپ سے خریدیں گے لوگ جو نبی پیسے میں دے رہا آپ پچھتر پیسے میں دے رہا شروع کر دیئے پچھتر پیسے میں بیس پیسہ صرف کمارے ایک ماچیز سے پانچ ہزار پیس بیچیے ایک ہزار روپے کمائی ہوتی ہے کم ہوگی کوئی بات نہیں کبھی زیادہ ہوگا کم ہوگی جتنے زیادہ نولیج ہوتی جائے گی اتنا زیادہ experience بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ آپ earning کریں گے اس میں کیا rocket science ہے کچھ نہیں ہے تھوڑا سا نا آپ کے اندر سرم لگتی ہے کہ میں یہ کروں گا ارے بڑی بھاگم بھاگی ہے کوئی نہیں کھری دے گا آپ کے پاس تو ہزار بہان ہے نا اس لیے میں نہیں کر سکتا یہ بہانہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں میرے بات کو برا مت مانی ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں بہانیک وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں بیچنا ہے تو بیچنا ہے کسی بھی حالت میں بیچنا ہے ایسے ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور ایسے ایسے لوگ بینس کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے مادم سے آپ کو میں نے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے سائد آپ سب کچھ سمجھ چکے ہوں گے اگر کوئی اور بھی doubt آپ کے مند میں رہتا ہے تو مجھے comment کیجے گا comment کیجے گا میں یہ بھی بتا دیا ہوں کہ انڈیا مارٹ پہ آپ خرید لیں گے mobile number سے بات کر کے مغوا لیں گے اس کو sale کیسے کرنا ہے وہ بھی بتا دیا کہ اتنا کمائی ہوگا وہ بھی بتا دیا سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا اگر ابھی بھی کوئی doubt ہے تو مجھے comment کر کے پوچھئے کہ میں کوشش کروں گا جو میری آنے والی ویڈیو جھے ہیں اس میں آپ کا comment کا reply دوں جواب دوں تو چلیے یہ بینس ایڈیو کیسا لگا مجھے بتائیے گا میں ملتا ہوں پھر آپ سے ایک نیچ ویڈیو میں نئے بینس ایڈیو کے ساتھ اس چینل کو سسکرائب کر لیجے گا جی آر سسکرائب کر کے گھنٹی کا نیسان دبا لیجے گا اور پھر میں ملتا ہوں Thank you